السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ ہمیں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کی مشکلوں کو دور فرما کر آپ کی عمر میں اور آپ کے رزق میں بے انتہاں برکتیں عطا فرمائے آپ کی زندگی میں بے شمار خوشیاں عطا فرمائے ہر بلا ہر مسئیبت سے محفوظ فرمائے آمین سمہ آمین پیارے دوستو آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی باکمال وظیفہ ہے اگر آپ حضرات اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ سے ارشاد فرمائے گا کہ بتا تجھے کیا چاہیے تجھے کس چیز کی ضرورت ہے تو جو بھی مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا پیارے دوستو آپ اس وظیفے کو پڑھ کر جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا آپ کی بڑی سے بڑی حاجت جو برسوں سے ادھوری ہوگی پوری نہیں ہو رہی ہوگی وہ بھی اس وظیفے کی برکت سے پوری ہو جائے گی کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے کہ مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے تو جو بھی مانگے گا تجھ کو وہ عطا کیا جائے گا تو پیارے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے اس لئے اس ویڈیو کو آپ جلدی سے ایک لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہم ایسی ہی ویڈیو ہر روز آپ کے لئے لے کر آتے ہیں تو پیارے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے پیارے دوستو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی آزان کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے آپ کو سنائی دے ویسے ہی آپ کو سارے کام چھوڑ دینا ہے چاہے آپ کوئی کام کر رہے ہوں یا کوئی بات چیت کر رہے ہوں سارے کام آپ کو چھوڑ دینا ہے ساری باتیں چھوڑ دینا ہے اور آزان کو غور کے ساتھ سننا ہے آپ کو غور سے آزان سننا ہے اور آزان کا جواب بھی دینا ہے یعنی کی آزان دھورانا ہے جیسے ہی معزن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ کو بھی کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور جب وہ کہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ اس کے بعد میں آپ کو کہنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ جب معزن کہدے اشہد انہ محمد الرسول اللہ اس کے بعد آپ کو بھی کہنا ہے اشہد انہ محمد الرسول اللہ ناظرین کرام اسی طریقے سے آپ کو پیچھے پیچھے اذان دہراتے جانا ہے جو شخص اذان پڑھتا ہے اس پر بھی اور جو شخص ازان دھوراتا ہے یعنی کہ ازان کا جواب دیتا ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی کا دست قدرت ہوتا ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ناظرین اکنام جب بھی ازان ہو تو سارے کام چھوڑ دیں کیونکہ جو لوگ ازان کے بعد اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اپنی باتوں میں مشغول رہتے ہیں تو ان کی زندگی میں مشکلیں آ جاتی ہیں پریشانیاں آ جاتی ہیں اور مرتے وقت انہیں کلمہ نصیب نہیں ہوتا تو ناظرین اکرام ازان کے وقت آپ سارے کاموں کو چھوڑ دیا کریں اور ازان کو غور سے سنیں اس کو سننے کا اتنا بڑا فائدہ ہے ازان کے وقت خاموش رہنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ آپ حضرات سوچ بھی نہیں سکتے پیارے دوستو کتابوں میں ایک بہت ہی مشہور واقعہ تحریر ہے کہ کوئی ایک بزرگ تھے بہت ہی پرہیزگار تھے بہت ہی بڑے اللہ والے تھے تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو کچھ دن کے بعد کسی شخص نے انہیں خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اے اللہ کے دوست اے اللہ کے ولی آپ کا کیا حال ہے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ٹھیک تھا کا حال ہے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا ہے لیکن مجھ سے بھی زیادہ درجات اس لوہار کے بلند ہیں جو ہمارے محلے میں رہتا تھا جب اس خواب دیکھنے والے نے بزرگ کی یہ بات سنی تو وہ حیران ہو گیا اور صبح کو جب وہ نید سے بیدار ہوا تو اٹھ کر اس لوہار کے گھر پر چلا گیا یہ جاننے کے لئے کی آخر کیا وجہ ہے لوہار ایسا کونسا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کا مرتبہ ان بزرگ سے بھی زیادہ اونچا ہو گیا ہے تو جب وہ ان کے گھر پر پہنچا تو اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے شوہر میں ایسی کونسی بات تھی وہ ایسا کونسا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اسے مرنے کے بعد ان بزرگ سے بھی زیادہ ان بزرگ سے بھی اونچا مرتبہ ملا ہے تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ جب کام میں مشغول رہتے تھے تو محنت سے کام کرتے تھے لیکن جب ازان ہوتی تھی اور اگر وہ ہتھولہ اٹھائے ہوتے تھے تو فوراں ہی ہتھولہ پیچھے ہی گرا دیا کرتے تھے اور ازان کے وقت سارے کام چھوڑ دیا کرتے تھے اور ازان کو غور سے سنا کرتے تھے پیارے دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ازان کے وقت خاموش رہنے کا ازان کو غور سے سننے کا کتنا بڑا فائدہ ہے تو پیارے دوستو آپ حضرات بھی ازان کے وقت بلکل خاموش ہو جائے کریں اور ساری باتیں چھوڑ دیا کریں سارے کام چھوڑ دیا کریں اور اس کے بعد میں آپ حضرات جب ازان مکمل ہو جائے تو آپ حضرات یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں وظیفہ ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ناظرین اکرام جیسے ہی ازان مکمل ہو جائے اور آپ حضرات ازان دہرا لیں ازان کا جواب دے دیں تو آپ کو ازان کے بعد کی دعا پڑھ لینا ہے اور اگر آپ کو دعا یاد نہ ہو تو آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں پیارے دوستو یہ وظیفہ آپ کو اس طرح سے کرنا ہے کہ جیسے ہی ازان مکمل ہو ازان کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھا لینا ہے اور آپ کو ہاتھ اٹھائے ہی اٹھائے ایک مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ کو آٹھ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھ لینا ہے یا ربنا ناظرین حضرات یہ ہم نے تین مرتبہ پڑھا ہے اسی طریقے سے آپ کو آٹھ مرتبہ پڑھ لینا ہے آٹھ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اور پھر آپ کو ہاتھ اٹھائے ہی اٹھائے اپنی حاجت کے بارے میں دعا ماغ لینا ہے چاہیں آپ کی ایک حاجت ہو چاہیں آپ کی ایک ہزار حاجتیں ہوں آپ سب کے لئے دعا کریں ساری کی ساری حاجتیں بہت ہی جلدی پوری ہو جائیں گی آپ جو بھی ماغیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا پیارے دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو یہ وظیفہ کس آزان کے بعد پڑھنا ہے تو ناظرین اکرام یہ وظیفہ آپ کو ہر ازان کے بعد پڑھنا ہے فجر کے بعد بھی پڑھنا ہے زہر کے بعد بھی پڑھنا ہے اثر کے بعد بھی پڑھنا ہے مغرب کے بعد بھی پڑھنا ہے اور عشاء کے بعد بھی پڑھنا ہے اسی طریقے سے جیسے ہی ازان ہو آپ کو سارے کام چھوڑ دینا ہے ازان کو غور سے سننا ہے اس کا جواب دینا ہے پھر ازان ہونے کے بعد ازان کے بعد کی دعا پڑھنا ہے پھر ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے اور یہ درود پاک ہاتھ اٹھا کر پڑھنا ہے آپ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لئے اٹھا لیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر آٹھ مرتبہ یارب بنا پڑھیں پھر لاسٹ میں پھر ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دلی مراد ہر تمنا پوری ہو جائے گی پیارے دوستو یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں کسی بھی اذان کے بعد سے شروع کر سکتے ہیں اور جتنے دن چاہیں اتنے دن پڑھ سکتے ہیں اور جب چاہیں تب چھوڑ بھی سکتے ہیں اور آپ اس وظیفے کو ہمیشہ کے لئے اپنا معمول بھی بنا سکتے ہیں آپ جتنے زیادہ دن تک یہ عمل پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ کے کاروبار میں دن با دن اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو ناظرین اکرام اس عمل کو آپ حضرات خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اذان کے وقت سارے کاموں کو چھوڑ کر خاموش رہیں اور وہ بھی اذان کا جواب دیں اور آپ ثواب کے مستحق بنیں پیارے دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ